اچھا اب یہ جو رنگ ہے یہ رنگ ہے اس رنگ کی وجہ سے وہی بات ہے کہ یہ بھی حیرتناک بات ہے اور یہ ویسے انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ دہلی سے اجودن کتنا بڑا ڈسٹنس ہے اور اس زمانے میں آپ سوچے اس زمان میں جہاں جنگل بھی ہیں جہاں درندے ہیں جہاں مطلب جو ہے وہ اپنے جانور ہیں اور کھاردار ظاہرے راستے ہیں اور پتھریلے راستوں سے گزر کے نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آتی تھے اب وہاں پہ ایک کرامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ آپ کا ایک بال مبارک جو تھا آپ کا داری کا وزت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ وہ لے تبرکن یعنی تعویز کیلئے لے کے گئے تو یہ بتائیے ذرا بابا صاحب کی جو کرامات تھی وہ کیا کیا تھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ الاستقامت و فوق الکرامہ تو اولیاء کے ہاں جو استقامت ہے یہ کرامت سے بڑی چیز ہے اس پر کوئی دوسری استقامت کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور کرامت عطا فرماتا ہے کرامت کا لفظی معنی بھی عزت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ توکیر کرتا ہے اپنے بندے کی اور حضرت بابا صاحب کیوں کہ فاروقی تھے اور ان کی رنگوں میں فاروقی خون دوڑ رہا تھا اور حضرت سیدنا عمر فاروق کو بھی یہ کرامت بے شمار کرامات ملی جن میں سے یہ بھی ہے کہ خطبہ جمعہ دیتے ہوئے آپ مدینہ میں بیٹھ کے مصر میں حضرت ساریہ کو مخاطب کرتے یا ساریہ تل جبل کہتے ہیں اور آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی وہاں پہنچتی ہے کوئی وائرلیس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے آواز کہاں سے کہاں سنوا دی تو یہ کرامتیں اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت بابا صاحب جو ہیں خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کو کہا کرتے تھے اے آتش فراقت دل ہا خراب کردہ سہلاب اشتیاقت جان رہا خراب کردہ کہ اے نظام الدین تیرے اشتیاق نے میرے دل کو کباب کر دیا اور اس محبت سے اپنے اس تلمیز رشید پر توجہ کیا کرتے تھے تو وہ آئے اور محبت سے وقت گزارا تو وہ جب جانے لگتے ہیں ان کا دل ہوتا میں کوئی نشانی لے کے جاؤں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بابا صاحب کی خوبصورت داڑی پاک سے ایک بال جو ہے وہ گرا ہے گود میں میں نے اجازت لی کہ اگر اجازت ہو تو میں یہ لے جاؤں تو اجازت دے دی کرم نوازی فرمائی تو کہتے ہیں میں نے اس کو تعویز بنا کے اپنے پاس رکھ لیا جب بھی کوئی بیمار آتا تو میں وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی ہے اور یہ سیرت کی کتابہ میں موجود ہے کہ سرکار کے بال مبارک حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ وہ مریضوں کو بگو کے دیتی تھے حضرت اسمہ دیتی حضرت ام سلمہ جو ہے ام المومنین ان کا بھی ہے تو وہ جناب حضرت بابا صاحب خاجہ نظام الدین علیاء کہتے ہیں میں وہ بال دیتا وہ بگو کے پانی میں جو بھی پیتا وہ شفاعیاب ہو جاتا ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور وہ بندہ جو ہے اس کے بچہ لے کے آیا سخت مریض تھا میں بہت ڈونڈتا رہا لیکن اس وقت مجھے وہ بال نہ ملا اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اس کا وصال ہوا پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور بندہ آیا تو وہیں اسی جگہ وہ بال پڑا ہوا مل گیا یہ کرامت ہے پھر آپ کی یہ کرامت ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے مطلب اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے کام کرنا چاہتا تھا یا جس کے کام ہونے تھے قدرت فیصلہ کرتی کام ہونے تو اس کو جو بال مل جاتا تو اس سے کام ہو جاتا اور وہ یہ کرامت کا اظہار ہوتا اللہ کے ولی کی شان ظاہر ہوتی ورنہ تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے ایک بندہ جنیت صاحب آگر ہوتا ہے بابا صاحب کے پاس میرے بیٹے بہت غریب ہیں گھر کا چولہ نہیں جلتا میرے مانی کریں اس وقت آپ کے پاس اور کوئی شہ دینے کے لیے نہیں ہے تو مٹی کا ڈیلہ ہی منگا لیا اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا وہ سونا بن گئی وہ عطا کر دی اب وہ بندہ کہنے لگا کہ اب تو مجھے ایک کیمیا ہاتھ آ گیا مسئلہ ہی آل ہو گیا اب اولیاء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی تو اس نے جا کے بہت سی مٹی جمع کی اور لگا پھوکے مارنے پڑھ پڑھ کے سورہ فاتحہ لیکن وہ مٹی مٹی رہی تو واپس آیا اور بڑے جلال سے کہنے لگا جناب آپ نے وہی جو ہے وہ پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھایا کوئی اثر نہیں ہوا کیا جملہ فرمایا فرمایا مٹی بھی وہی ہے